18 سال بعد جنگل بی آبان میں وہ کافی دیر سے پیدل چلتا ہوا اب تھکنے لگا تھا بڑے بڑے قد آدم درخت بھی سورج کی تپش کو روکنے اور چھاؤں پیدا کرنے کے لئے نہ کافی تھے پسینے سے شرابور ہوتا ہوا وہ اپنا وجود گھسیٹا ہوا آگے بڑے جا رہا تھا دھوک کی تپش اس کے پورے جسم کو جلسا رہی تھی تب اچانک وہ سامنے سے چلتی ہوئے اس کے پاس آنے لگی وہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونکا تھا جس ویران جنگل میں سبز رنگ کے آنچل سے اپنا چہرہ چھپائے اس کے قریب آ رہی تھی وہ اس لڑکی کو دیکھ کر وہیں ڈک گیا تھا جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی سورج اپنی تپش کا اثر کم کرتا جا رہا تھا یا پھر وہ خود اپنے آپ کو کسی تھنڈی چھاؤں میں کھڑا محسوس کر رہا تھا اس کا سارا دھیان وہ لڑکی اپنی طرف کر چکی تھی جس نے آنچل سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا وہ اس کی خوبصد گہری کالی آنکھیں دیکھ سکتا تھا وہ لڑکی چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی اور اسے دیکھنے لگی شاید باقی کا فاصلہ اسے تیہ کرنا تھا وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں قدم بھڑاتا ہوا اس لڑکی کے پاس پہنچا جو مکنیہ تیسیت کی طاقت رکھے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس لڑکی کا سہر اس پر تاری ہوا چہرہ تھا وہ بے خود سا اس لڑکی کو دیکھتے گیا وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی تب اس کے دل میں شدہ سے یہ خواہش ابری کہ وہ اس لڑکی کے چہرے سے آنچل ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس لڑکی کے چہرے سے نکاب ہٹانا چاہا تب ہی اسے جنگل میں ایک بھیانک آواز نے شور بڑھپا کیا اس نے بے اختیار مڑ کر جنگل میں چاروں طرف اپنی نظریں دھڑائی مگر دور دور تک اس سے بڑے بڑے درختوں کی سوا کچھ نظر نہیں آیا اس نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف مڑ کر دیکھا مگر وہ لڑکی اب اس کے قریب نہیں بلکہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اس نے دوبارہ اس لڑکی کے پاس جانا چاہا تب وہ لڑکی انکار میں سر حالاتی ہوئی سے مزید دور جانے لگی آنچہ سے جھانگتی اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں عداسی کو صاف محسوس کر سکتا تھا رکو پلیس اس کو بڑے سے درخت کی اور میں جاتا دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا اور بھاگتا ہوا اس درخت کے پاس پہنچا مگر اب وہاں لڑکی موجود نہیں تھی اس لڑکی کے جاتے ایک بار پھر سورج کی تپچ اس کی وجود کو جلسانے لگی ایک بار پھر وہ تھکنے لگا اس کی دل نے شدست سے دعا کی کہ وہ لڑکی ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے دور کہیں سے اعزان کی آواز اس کے کانوں میں گھنچی آنکھ کھلنے پر اس کا خواب ٹوٹا تو دور کہیں سے فجر کی اعزان کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی وہ کل ہی حویلی پہنچا تھا کیونکہ آج آرزو کی سال کی راہ تھی بے شک اس کی شادی ہو چکی تھی مگر اسے معلوم تھا آرزو اس کا انتظار کر رہی ہوگی رات میں وفا سے موبائل پر بات کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی وہ بیٹ پر لیٹا ہوا ابھی بھی اپنے خواب کے بارے میں ستوج رہا تھا تبیلے کی تھاپ پر ناشتے تھرکتے وجود کی نشیلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر بیٹھے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا چند دنوں پہلے اسے اس کی دوستوں نے یہاں کا راستہ دکھایا تھا اور شراب کی عادت تو نہ جانے کتنی پرانی تھی اسے خود بھی یاد نہیں تھا البتہ مینا بھائی کے ہاں اپنا شرف بکشنے کے باوجود اس نے فیلحال اپنا رجحان ناشنے گانے والیوں تک رکھا تھا اس سے آگے وہ خود بھی نہیں بڑا تھا خان گھر آ گیا ہے ڈرائیور کے بولنے پر تیمور خان نے اپنی بند آنکھیں کھولی ڈرائیور کو دیکھتا ہوا گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا اس وقت رات کے بارہ بچ رہے تھے امومن دس بجے تک سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے ہوتے ہیں تیمور خان اپنے کمرے میں جانے سے پہلے روشانہ کے کمرے کا بند روازہ دیکھنے لگا گروازے کے نیچے سے آتی ہوئی روشنی پتہ دے رہی تھی کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہے تیمور خان کے قدم خود با خود روشانے کی کمرے کی طرف اٹھے بند ریجسٹر پر کلم رکھتی ہوئی وہ قوفت بھری نظروں سے دودھ سے بھرا گلاس دیکھنی لگی دودھ پینے سے اسے جتنی چٹ تھی زرین اسے بلا ناکہ روز سونے سے پہلے دودھ کا بھرا گلاس پینے کے لئے دیتی تھی یہ سلسلہ اس کے شہر جانے پر ترک ہو چکا تھا مگر جب وہ چھٹی پر حویلی آتی تو زرین اسے دودھ سے بھرا گلاس دینا نہیں بھولتی تھی دودھ کی گلاس سے اس کی نظر دیوار پر ٹنگی گھڑی پر گئی اس وقت رات کے بارہ بچ رہے تھے وہ اتنی دیر تک جاگنے کی عادی نہیں تھی مگر آج اسے اسائیمنٹ مکمل کرنا تھا کیونکہ کل صبح اسے ڈریور کے ساتھ شہر نکلنا تھا بائی روڈ آرام سے چار سے پانچ کھنٹے لگ جاتے اس کے بعد اسے کالر جا کر اپنا اسائیمنٹ جمع کروانا تھا کبھی کبھی وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتی تو اسے شدید حیرت ہوتی اتنا صبر اتنی برداشت کا مادہ آخر اس میں کہاں سے آیا تھا شاید اپنی ماما سے تائیمہ ذری اسے رواب کے بارے میں یہی بتاتی کہ اس کی ماما بہت سابر ہو رہت تھی جس کو پیدا کرنے کے چند گھنٹے بعد دنیا سے چلے گئی تھی روشانے نے کبھی اتنا ماما کو نہیں دیکھا تھا باقول ذری کہ وہ خود ہو بھو بنی بنائی اپنی ماما جیسی تھی بے شک ماں کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا لیکن ذرینے سے ماں بن کر پالا تھا اور جوان کیا تھا سردار اسماعیل خان بھی اس سے محبت کرتا مگر برملا محبت جداتا نہیں تھا جب کس کی دادی حضور کبرا خاتون بچپن ہی سے اس کو آنکھوں میں رکھتی اور ڈانٹ بھٹکار کرتی ان کا سارا پیار اپنے پوتے تیمور خان کے لیے تھا سردار اکبر خان اس سے محبت کرتے تھے مگر جب وہ آٹھ برس کی تھی تو انتقال کر چکے تھے البتہ زالے سے اس کی خوب دوستی تھی مگر پی بھی وہ اس کی جیسی دلیر نہیں تھی اپنی ماں کی رشتہ داروں سے وہ کبھی نہیں ملی تھی نہ ہی اس نے کسی کو دیکھا تھا رشانے کو بچپن ہی سے معلوم تھا کہ اس کا نہنحال اس کے خاندان کا دشمن قبیلہ ہے کبرا خاتون کے بعد ایک تیمور خان تھا جس سے وہ ڈرتی تھی یا جو بچپن ہی سے اسے خوف زدہ رکھتا تھا بلکہ سال بھر پہلے سے تو وہ اسے اور بھی زیادہ اپنی باتوں سے ڈرانے لگا تھا اس کی عجیب عجیب سی باتیں بہکی ہوئی نظریں رشانہ کو خوف میں مبتلا رکھتی تھی وہ چاہ کر بھی یہ بات زریعہ زالے سے شیئر نہیں کر سکتی تھی اسی وجہ سے اس نے ایک دن سردار اسماعیل خان سے حمد کر کر شہر جا کر پڑھنے کی اجازت مانگی کبرا خاتون کی مخالفت کے باوجود سردار اسماعیل خان نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اسے شہر جا کر کالج میں ایڈمیشن کروا دیا رہائش کے لئے ہوسٹل اس کے لئے منتخب کیا گیا جس دن اسے کالج کے لئے شہر جانا تھا رشانہ بہت خوش تھی اس راہ تیمور خان اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے اچھی طرح باور کروایا تھا وہ کالج میں کوئی دوست نہیں بنائے گی نہ ہی کسی سے زیادہ باتیں کرے گی دروازے کی دستک پر رشانہ کی سوچوں کا تسلس ٹوٹا اس وقت کون ہو سکتا ہے رشانہ سوچتی بیٹ سے اٹھی اور دروازہ اڑتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی مگر سامنے تیمور خان کو کھڑا دیکھ کر وہ چونک گئی تیمور خان پورا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا رشانہ نے جلدی سے اپنا دروازہ سر پر اڑا دروازہ بند کر دو تیمور خان بیٹ پر لیڑتا ہو اور رشانہ کو دیکھ کر بولا وہ تیمور خان کو دیکھنے لگی مگر تیمور خان کے غصے میں آنکھیں دکھانے پر وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ بند کرنے لگی یہاں تیمور خان نے دوسرا حکم سادر کیا بھلے رشانہ اس کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی کبراختوں نے بچپن حیصے سے تیمور خان کی ہر بات ماننے کو کہا تھا رشانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹ کے قریب آئی جوتے اتارو میرے بیٹ پر رکھوئے نورس کو دیکھتا ہوا وہ رشانے سے بولا تیمور خان کی واز پر رشانے خموشی سے اس کے پہر سے جوتے اتارنے لگی یہ کام اسے عجیب نہیں لگا تھا کیونکہ یہ کام اس نے پہلی بار نہیں کیا تھا وہ بچپنی سے رشانے سے اپنے جوتے اتروایا کرتا تھا رشانے نے جوتے اتار کر فرش پر رکھے جب تیمور خان نے ہاتھ کے شارے سے اس اپنے پاس آنے کے لئے کہا رشانے خوف زدہ ہو کر تیمور خان کو دیکھنے لگی اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر تیمور خان کے لبوں پر مسکرہٹ آئی تھی یہی وہ خوف تھا جو بچپن سے وہ روشانے کی آنکھوں میں دیکھتا آیا تھا ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا روشانے اسے ساری زندگی اسی طرح خوف زدہ رہے سمجھ میں نہیں آیا تمہیں پاس بلا رہا ہوں میں یہاں ہو اب کی بار تیمور خانے آنکھیں دکھا کر وہ راتے ہوئے کہا تھا روشانے مرے قدموں سے جلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی تو روشانے مزید سہم کی کل رات جب میں نے تمہیں سب کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا تھا تو کیوں نہیں آئی تھی میرے کمرے میں وہ بیٹ پر لیٹتا ہوا ڈبٹے سمیت روشانے کے بال مٹھی میں جگڑ کر روشانے کا چہر اپنے قریب لاکر اسے پوچھنے لگا خان پلیس تیمور کے موں سے آتی شراب کی بدبو سے روشانے کو کہہ کا احساس ہونے لگا اپنے بالوں کو تیمور خان کے ہاتھ کی مٹھی سے ازاد کرواتی ہوئی پیچھے ہٹ کر بولی خان کی بچی بہت پر نکل آئے ہیں تیرے کیا لگ رہا ہے تجھے پڑھنے لکھنے کے بہانے شہر جا کر تو مجھ سے بچ جائے گی چھوڑ دوں گا میں تجھے بول لے جاؤں تجھے اسی وقت اپنے کمرے میں اٹھا کر کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا بول تیمور خان شراب کے نشے میں غصے میں بولتا ہوا بیٹھ سے اٹھ کر بیٹھے روشانے کے بالوں کو دوبارہ مٹھی میں جھکڑ کر وہ اس پر جھکنے لگا تو روشانے پیچھے سرکتے ہوئے بیٹھ سے گر گئی میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا خان میری کیا اوقات بھلا خدارہ میرے پر رحم کریں وہ روتی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی پہلے وہ روشانے کو صرف اپنی باتوں سے ڈراتا تھا مگر آج تو شراب کے نشے نے حد ہی کر دی تھی اپنا میرا نام کیوں مٹھایا اس کتاب سے شاید اسے روشانے پر ترس آ گیا تھا تب اسے بٹھا کر اس کے نوٹ سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے لگا پہلے بار جب وہ چھوٹیوں پر حویلی آئی تھی تب تیمور خان نے اس کے نوٹ پر اپنا روشانے کا نام لکھا جو کے بعد میں روشانے نے مٹھا دیا تھا وہ کبھی آگے زندگی میں اپنے نام کے ساتھ تیمور خان کے نام کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں روشانے اس کے غضب سے بچنے کے لئے خوف زدہ ہو کر بولی جلدی سے کلم اٹھا کر روتی ہوئی اپنا تیمور خان کا نام لکھنے لگی جب اس نے اپنا تیمور خان کا نام لکھا تو تیمور خان نے اس کے ہاتھ سے کلم لے کر سختی سے دوسرے ہاتھ سے روشانے کا مو دبوچا خان کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال تک اپنے دماغ میں مت لانا روشانے تیمور خان کا ہی نام تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اب تمہیں اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنی ہے تیمور خان ایک بار پھر اسے باور کراتا ہوا اس کے کمرے سے باہا نکل گیا روشانے نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کر لوک لگایا اور شکر ادا کرنے لگی کہ تیمور خان وہاں سے چلا کیا اب اسے نیند ہی کیا آنے تھی وہ بیٹ پر بیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ شہر کے لئے نکل سکے واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے زیگم بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا کشمالہ کی واس پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جس کی کمرے میں آتی ہوئے سے پوچھ رہی تھی جی ماں کل صبح چھ بجے شہر کے لئے نکلوں گا نو بجے تک آفیس پہنچ جوں گا شام تک ہی گھر پہنچنا ہوگا زیگم اپنے کپڑے بیگ میں رکھتا ہوا کشمالہ کو اپنا پروگرام بتانے لگا پورے چار ماہ باز چکر لگایا تُو نے وہ بھی صرف دو دن کے لئے ابھی تو تجھے دیکھ کر میرا دل نہیں بھرا تھا اور تجھے جانے کی لگ گئی کشمالہ اس کے پاس بیٹ پر بیٹھتی ہوئی اداسی سے بولی زیگم نے اپنا آخری ڈریس بیگ میں رکھ کر بیگ کی زب بند کرتے ہوئے بولا آرزو کی سالگرہ تھی تب ہی ہاں آنے کا پروگرام بنا لیا مہینے بعد دوبارہ چکر لگا لوں گا تو پورا ہفتہ رکوں گا آپ کے پاس بیک کو ایک سیٹ پر رکھ کر زیگم کشمالہ کا اداس سہرہ دیکھتے ہوئے بولا صحیح تو یہ تھا کہ شمروز جتوئی اسے اپنا آفس دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑا تھا اور کچھ سٹاف بھی چینج کیا تھا اس لئے وہ دونوں ہی چند مہینوں سے کافی مصروف ہو گئے تھے رمشا کو بھی شمروز سے مصروف ہونے کی شکایت رہنے لگی تھی یہ گولی کسی اور کو دے میں ماں ہوں تیری خوب جانتی ہوں میں تجھے اب تو دو مہینے سے پہلے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا کشمالہ نراز نظروں سے زیگم کو دیکھتی ہوئے بولی اس کی بات سن کر زیگم نے بے ساختہ کہکہ لگایا نہیں گولی تو میں پچھلی بار دیکھ کر گیا تھا اب کی بار بلکل سچ بول رہا ہوں بلکہ چاچو بھی اس بار آنے کا کہہ رہے تھے میرے ساتھ زیگم کی بات پر کشمالہ نے اپنا سر جھٹکا وہ تیری چچی آنے دے گی اس سے ڈھیر سال ہو گیا اسے یہاں آئے ہوئے نہ جانے کیسی عورت ملی ہے اپنے شہر کو تو قابو میں کیا ہی تھا میرا بیٹا بھی اسی کا ہو کر رہ گیا ہے اپنی ماں سے تجھے پیار ہی نہیں ہے زیگم شاید وہ بہت مہینوں بعد اسے دیکھ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی زیگم اتنی جلدی واپس جائے اسی لئے اسے شکوے پر شکوے کیے جاری تھی شمروز جتوہی نے بارہ سال پہلے رمشہ نامی لڑکی سے شادی کی تھی جو کس سلجی ہوئی طبیعت کی مالک تھی شمروز کے دو بچے اسد اور وفا تھے زیگم بھی دس سال سے اب انہی کے ساتھ رہائش پذیر تھا مہینے بعد ہی اس کا چکر لگتا تھا اس کے اپنی چچی سے کافی اچھی دوستی تھی ساتھ ہی اسد اور وفا بھی اس سے کافی اٹیج تھے کسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں چاچو اور میں بھلا کسی عورت کے قابو میں آنے والی شیئر لگتے ہیں آپ کو چچی بچاری چاچو کو کیا قابو کرے گی ان سے زیادہ تو نرم مزاج ختون شاید ہی میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہو آپ ماں ہے میری مجھے پیدا کیا ہے آپ نے میں آپ سے زیادہ بھلا کسی عورت سے محبت کر سکتا ہوں زیگم کشمالہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھتا ہوا اس کے کندے کے گد بازو ہائل کرتا ہوا کشمالہ سے پوچھنے لگا اپنی اپھوں سے تو تجھے مجھ سے بھی زیادہ محبت تھی اس کے لیے یوں چھوٹی سی عمر میں دشمنوں کی حویلی پہنچ گیا تھا اس سے ملنے کے لیے وہ ابھی بھی زندہ ہوتی تو مجھ کو پورا شکین تھا تو مجھ سے زیادہ اسے سے محبت کرتا کشمالہ کی بات سن کر زیگم اکدم خموش ہو گیا آپ ارام کریں مجھے کام ہے تھوڑا سا آفیس کا کشمالہ کے پاس سے اٹھ کر وہ اپنا لیپ ٹوپ لیتا ہوا سوفے پر جا پیٹھ گیا ہاں معلوم ہے مجھے اس کا نام لوں گی تو تیرا مو ہی بنے گا اور دیل اداس ہو جائے گا نہ جانے مرنے سے پہلے کیا بول گئی لازمی کان بھرے ہوں گے اس نے میرے خلاف کشمالہ زیگم کو دیکھتی بھی بولی ماں پلیز آپ یہاں سے جا رہی ہیں یا پھر میں چلا جاؤں زیگم اگدم غصے میں بلند آواز سے بولا تھا کشمالہ اس کی آنکھوں میں غصہ لہجے میں سختی دیکھ کر خموشی سے کمرے سے نکل گئی یہی وجہ تھی وہ رباب کی موت بھی اس کے اندر سے کرواہت کم نہیں کر پائی تھی دوسری طرف زیگم لیپ ٹوپ پر سوفے پر رکھ کر سگرٹ کا پیکٹ اور لیٹر اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا موبائل میں بچنے والے علارم کو بند کر کر وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ روشانے کے حویلی سے نکلنے سے پہلے اس سے جا کر مل لے نیند کے مارے اس کی آنکھیں ابھی بوجل تھی جب اس سے سامنے سے آتا ہو تیمور خان نہیں دکھائی دیا زالے اس کے سینے سے جا ٹکرائی اپنی آنکھیں کیا کمرے میں رکھ کر باہر نکلی ہو تم تیمور خان جو اپنے کمرے سے نکل کر اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا بری طرح زالے سے ٹکرائی ساتھ ہی ناگواری سے اس کو دیکھتے ہو بولا میں اپنی آنکھیں کمرے میں رکھوں یا بند کر کر چلو مگر تمہارے اپنے آپ کے بارے میں کیا خیال ہے چھوٹے خان صاحب کبھی اپنی آنکھوں کو بھی سر سے نیچے اتار لیا کرو تاکہ سامنے سے آتا ہوا بندہ تمہیں بھی دکھائی دے زالے اپنی ناگ سلہاتی تیمور خان کو دیکھ کر بولی تھی وہ رشانے سے صرف دو سال ہی بڑی تھی مگر پھر بھی تیمور خان کو تم کر کر مخاطب کیا کرتی تھی میں صبح صبح تمہارے مو لگنا ضرور ہی نہیں سمجھتا چل اپنا راستہ نہ پو تیمور خان بگڑوے تیبروں کے ساتھ زالے کو دیکھتے ہو بولا کیونکہ وہ اسے بنا ڈرے الٹی سیدھی باتیں کیا کرتی تھی اور اسماعیل خان کی وجہ سے وہ زالے کو کافی برداشت کرتا تھا بات تو تم ایسے کر رہے جیسے لوگوں کو مو لگانے کی اوقات مقرر کیے ہیں تم نے مو لگنا ضروری نہیں سمجھتے مگر جان بوجھ کر ٹکرانا ضروری سمجھتے ہو زالے آخری جملہ موں میں بڑھ بڑھاتی جانے لگی تب ہی غصے میں تیمور خان اس کی کلائی پکڑی کیا بکواس کی تمہیں ابھی تیمور خان غسیلے لہجے میں زالے سے پوچھیں لگا وہ اکثر اسے غصہ دلا دیا کرتی تھی میں نے کیا بکواس کر دی ابھی تم نے ہی تو بکواس کی ہے میرا مطلب ہے بولا ہے کہ اپنا راستہ نہ پو میں تو اپنے راستے جا رہی ہوں زالے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاں چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تم نے بولا میں تم سے جان بوجھ کر ٹکرایا ہوں اتنے بھی برے دن نہیں آئے تیمور خان کے ابھی تیمور خان اس کا ہاتھ جوڑ کر استزائیہ ہستا ہوا بولا انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائیں گے بلکہ میری تو دعا ہے آج تمہیں کوئی چھٹی کا دودھ یاد کروا دے زالے تیمور خان کو کہتی فوروں وہاں سے بھاگ گئی تھی جبکہ تیمور خان ناگواریسے سے بھاگتا ہوا دیکھ کر سر جھٹک کر خود چلا گیا زالے سردار اسماعیل خان کے دوست کی اکلوتی بیٹی تھی جسے سردار اسماعیل خان اپنے دوست اس کی بیوی کی انتقال کے بعد حویلی لے کر آ گیا آٹھ سالہ زالے بہت جلد سب سے منوس ہو گی تھی کبرا ختون اور تیمور خان کے علاوہ زالہ کی خالہ بھی مجود تھی کبرا ختون یا سردار اسماعیل خان کی اجازت سے مہینے دو مہینے بعد وہ اپنی خالہ سے ملنے جایا کرتی تھی بلوگت کی منزل تیہ کرنے کے ساتھ نہ جانے کب زالے کا دل اس سے بھاگی ہوا تھا جس کی زالے کو خبر نہیں ہوئی وہ دل ہی دل میں تیمور خان کو چاہنے لگی مگر دل کی یہ بات وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی